یہ کہانی ایک ایسے آدمی کی ہے جو پیسوں کے لیے ایک جان لیوہ گیم کھیلتا ہے اور چوبیس گھنٹوں تک اس نے زندہ رہنا ہوتا ہے اس کو مارنے کے لیے دنیا کے بیسٹ اسیسینز اس کے پیچھے ہوتے ہیں اب وہ زندہ رہتا ہے یا نہیں جانتے ہیں آگے کہانی میں مووی کے شروع میں ہمیں ڈوج نام کا ایک آدمی دکھایا جاتا ہے ڈوج ایک اثلیٹ ہوتا ہے ڈوج نے ایک بلڈنگ کا پروجیکٹ شروع کیا مگر کسی وجہ سے پروجیکٹ بند ہو گیا جس وجہ سے ڈوج پر کافی کرزہ ہو گیا ڈوج مائلز نام کے ایک فائننسر سے مدد مانگنے جاتا ہے مائلز ڈوج سے کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں مگر اس کے لیے تمہیں ایک گیم کھیلنی ہوگی کچھ لوگ تمہارا شکار کریں گے اور تمہیں ان سے بچنا ہوگا تب ہی ڈوج کے سر میں بہت تیز درد ہوتا ہے اور ڈوج اپنی پین کلرز لیتا ہے مائلز ڈوج سے کہتا ہے کہ ہمیں تم جیسے فٹ لوگ ہی چاہیے اب سین چینج ہوتا ہے ڈوج اپنی بیوی ویل کو بتاتا ہے کہ آج ایک بہت امپورٹن میٹنگ ہے اگر یہ ڈیل ہو گئی تو ہمارا سارا کرزہ اتر جائے گا پھر ڈوج وہاں سے چلا جاتا ہے ڈوج ڈیل کے لیے انویسٹر کو اپنا پروجیکٹ دکھاتا ہے مگر انویسٹر ڈوج سے ڈیل نہیں کرتا ڈوج جب وہاں سے باہر آتا ہے تو اس کے سر میں بہت تیز درد ہوتا ہے جس سے ڈوج بے ہوش ہو جاتا ہے ڈوج کو جب ہوش آتا ہے تو وہ ویل کے ساتھ ہسپٹل میں ہوتا ہے ڈاکٹرز ڈوج کو بتاتے ہیں کہ اسے برین کینسر ہے اور اس کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے ڈوج ویل کے ساتھ ہسپٹل سے باہر آتا ہے جہاں ایک آدمی ڈوج کو مائلز کا کاٹ دیتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ یہ ایک انجیو ہے یہ شاید آپ کی مدد کر سکے ڈوج اپنے بیس فرین لگر کو بتاتا ہے کہ میں اپنے بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں مگر اب میں اسے نہیں دیکھ پاؤں گا کیونکہ میں مرنے والا ہوں پھر ڈوج مائلز کا کاٹ اٹھاتا ہے پریزن ڈے میں مائلز ڈوج کو گیم کے رولز بتاتا ہے اگر ایک بار تم نے ہاں کر دی تو گیم چوبیس گھنٹوں سے پہلے رکے گا نہیں تمہیں شکاریوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جائے گا مگر شکاری تمہارے بارے میں سب جانتے ہوں گے یہ گیم صرف ڈیٹروئیڈ میں ہی کھیلا جائے گا اگر تم شہر سے باہر جاتے ہو تو گیم کبھی ختم نہیں ہوگا اور شکاری صرف پانچ ہوں گے جب گیم شروع ہوگا تو تمہارے اکاؤنڈ میں پچاس ہزار ڈال دیے جائیں گے اور پہلے تین گھنٹے گزرنے کے بعد ہر گھنٹے ایک ملین ڈالے جائیں گے اور آخری گھنٹے میں پانچ ملین ڈالرز ڈالے جائیں گے تم گن استعمال نہیں کر سکتے یہ رولز کے خلاف ہیں اگر شکاری گن استعمال کرتے ہیں تو تم گن استعمال کر سکتے ہو پھر مائلز ڈوج کو ایک فون دکھاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ جب گیم شروع ہوگی صرف یہ تمہارے پاس ہوگا ہر گھنٹے بعد یہ دو بار بجے گا جس سے پندرہ سیکنڈ کے لیے تمہاری لیکیشن ظاہر ہوگی اور اس کے بعد تم پھر چھپ سکتے ہو اگر کوئی رول توڑا تو گیم کبھی ختم نہیں ہوگی اگلی صبح ڈوج مائلز کو کال کرتا ہے جس کے بعد ڈوج مائلز سے ایک ریسٹورنٹ میں ملتا ہے مائلز ڈوج سے اس کی چیزیں لے لیتا ہے پھر مائلز ڈوج کو وہ موبائل دیتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اس میں صرف ایک ایپ ہے جس سے تم اپنے بینک اکاؤنٹ کو دیکھ سکتے ہو گیم سنرائز سے سنرائز تک چلے گا گیم شروع ہو جاتا ہے اور ڈوج بھاگنا شروع کر دیتا ہے ڈوج ایک بس میں بیٹھتا ہے ڈوج کے پاس ایک آدمی آ کر بیٹھتا ہے تب ہی ڈوج اس سے ڈر کر بس سے اتر جاتا ہے ایک بلیک مرسیڈیز ڈوج کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے ڈوج ایک شوپنگ مول میں چلا جاتا ہے کیونکہ اسے ملوم ہے کہ شکاری اسے لوگوں کے بیچ نہیں مار سکتے پھر ڈوج ایک لفٹ میں جاتا ہے جہاں ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ پہلے سے موجود ہوتی ہے لفٹ میں ایک جنٹلمن بھی آتا ہے جس کا نام نکسن ہوتا ہے نکسن اور وہ عورت لفٹ سے اتر جاتے ہیں ڈوج جب لفٹ سے باہر آتا ہے تو وہ نکسن کو دیکھتا ہے نکسن کے ہاتھ میں ایک سوا ہوتا ہے ڈوج نکسن سے بچ کر باگنے لگ جاتا ہے اور ٹوئیلٹ میں چھپ جاتا ہے نکسن جب ڈوج کو مارنے لگتا ہے تو ڈوج نکسن کو گرا کر وہاں سے باگ جاتا ہے ریگن نام کا ایک شکاری ڈوج کو پکڑ لیتا ہے ریگن جب ڈوج کو لے کر جا رہا ہوتا ہے تب ہی نکسن الیویٹر بند کر دیتا ہے ڈوج ریگن کو مار کر وہاں سے باگ جاتا ہے مائل کا اسسسٹن کونل سب پر نظر رکھے ہوئے ہوتا ہے باگتے ہوئے ڈوج ایک آدمی سے ٹکراتا ہے اور سیڈیوں سے نیچے گر جاتا ہے نکسن وہاں آ جاتا ہے نکسن جب ڈوج کو مارنے لگتا ہے تب ہی پولیس آفیسر وہاں آتا ہے اور ڈوج سے پوچھتا ہے کہ کیا تم ٹھیک ہو جس پر ڈوج اسے کہتا ہے کہ ہاں میں ٹھیک ہوں بس غلطی سے میں نیچے گر گیا تھا ڈوج پولیس والے کی مدد سے وہاں سے باگ جاتا ہے ڈوج ایک سائیکل پکڑ کر وہاں سے باگنے لگ جاتا ہے ریگن ڈوج کو پکڑ لیتا ہے ڈوج ریگن کو مارتا ہے اور وہاں سے باگ کر سبوے میں چلا جاتا ہے نکسن پہلے سے وہاں موجود ہوتا ہے مگر ڈوج نکسن سے بچ کر ٹرین میں چلا جاتا ہے پھر ڈوج ایک چرچ میں جاتا ہے اور وہاں کے پادری سے کنفیس کرنے لگ جاتا ہے ڈوج پادری کو بتاتا ہے کہ کچھ لوگ مجھے مارنے کے لیے میرے پیچھے ہیں کیونکہ میں نے انہیں اس چیز کی اجازت دی ہے میں ان کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا تب ہی ڈوج کا موبائل بچتا ہے پادری اپنا موبائل نکالتا ہے اور ڈوج سے کہتا ہے کہ میں تمہاری ساری پریشانیت دور کر دوں گا ڈوج وہاں سے باگنے لگتا ہے مگر پادری نے دور لوگ کر دیئے ہوتے ہیں وہ ڈوج کو بتاتا ہے کہ میرا نام کارٹر ہے میں ایک سائیکائٹریس ہوں میں جانتا تھا کہ تم یہاں ضرور آوگے اس لیے میں یہی تمہارا انتظار کر رہا تھا پھر کارٹر اپنا ہتھوڑا نکالتا ہے اور ڈوج کو مارنے لگتا ہے اس بیچ کارٹر تالہ توڑ دیتا ہے پھر ڈوج کارٹر کو مار کر اسے بند کر دیتا ہے کارٹر ڈوج کو بتاتا ہے کہ تم جہاں مرضی چلے جاؤ میں تم تک پہنچ جاؤں گا اور تمہیں مار ڈالوں گا تب ہی کارٹر ڈوج کی ٹانگ پر ہتھوڑا مار دیتا ہے جس سے ڈوج زخمی ہو جاتا ہے ڈوج کونل کی گاڑی کا ٹائر برسٹ کر دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے مائلز یہ سب اپنے سسٹم میں دیکھ رہا ہوتا ہے کارٹر کے پاس جاتا ہے کارٹر 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 سے اسے باہر نکالنے کا کہتا ہے جس پر کارٹر کہتا ہے کہ یہ رولز کے خلاف ہیں تمہیں خود یہاں سے باہر نکلنا ہوگا ویل کا جب ڈوج سے کوئی کنٹیکٹ نہیں ہوتا تو وہ لوگر کو اپنے پاس بلا لیتی ہے اور پولیس کو بھی بلاتی ہے پولیس آفیسر ریپورٹ لکھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی میچ ختم ہو جاتا ہے اور لوگ سٹیڈیم سے باہر آنے لگ جاتے ہیں نکسن وہاں پر آ جاتا ہے مگر اسے ڈوج دکھائی نہیں دیتا پھر وہ دکاندہ ڈوج کو دیکھ لیتا ہے جہاں سے اس نے کپڑے چوڑی کیے تھے نکسن ڈوج کو دیکھ لیتا ہے ڈوج وہاں سے باگ کر ایک کار کی ڈگی میں چھپ جاتا ہے کچھ دیر بعد کار میں بیٹھی عورت برمنگم کا نام لیتی ہے تب ڈوج کو یاد آتا ہے کہ وہ شہر سے باہر نہیں جا سکتا ڈوج ڈکی کو بجاتا ہے جس سے وہ لوگ گاڑی روک کر ڈکی کھولتے ہیں اور ڈوج وہاں سے باگ جاتا ہے ڈوج ایک ٹیکسی چوری کرتا ہے اور اپنے گھر جاتا ہے تب ہی ڈوج پر ایک بائیکر حملہ کرتا ہے اور ڈوج وہاں سے باگنے لگ جاتا ہے تب ویل ڈوج کو دیکھ لیتی ہے بائیکر ڈوج کی گاڑی میں چلا جاتا ہے اور ڈوج کو مارنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ڈوج جب اس بائیکر کو دیکھتا ہے تو وہ کارٹر ہوتا ہے کارٹر ڈوج کو کہتا ہے کہ میں ایک دن تمہیں مار دوں گا اور تمہاری بیوی کو بھی مار دوں گا جس پر ڈوج پاس پڑا بلوک اٹھاتا ہے اور کارٹر کو مار دیتا ہے پھر ڈوج ایک یوٹ پر جاتا ہے ریگن وہی پر ہوتا ہے اگر وہ ڈوج کو نہیں دیکھ پاتا ڈوج جب پانی پینے لگتا ہے تب ہی ایک لڑکی کینڈی وہاں آتی ہے اور ڈوج کو مارنے لگتی ہے ڈوج کینڈی کو مار کر یوٹ کے اوپر جاتا ہے کینڈی ڈوج سے کہتی ہے کہ یہ بریج گزرنے کے بعد ہم کینڈا میں ہوں گے اور پھر گیم کبھی ختم نہیں ہوگا تم اس کی عادت ڈالو تب ہی ڈوج بریج پکڑ لیتا ہے کینڈی بھی بریج پکڑ لیتی ہے پھر ڈوج کینڈی کو نیچے گرا دیتا ہے اس کے بعد ڈوج ایک پارک میں پانی پیتا ہے تب ہی لوگر وہاں آتا ہے اور ڈوج اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے ڈوج کافی تھک چکا ہوتا ہے نکسن ان کا پیچھا کرنے لگتا ہے تب ڈوج گاڑی سے کود جاتا ہے ڈوج وہاں سے جا رہا ہوتا ہے اسے کچھ ڈرگ ڈیلر پکڑ لیتے ہیں وہ ڈوج سے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس بہت پیسہ ہے اگر تم وہ ہمیں دے دو تو ہم تمہیں جانے دیں گے جس پر ڈوج کہتا ہے کہ مجھے جانے دو ورنہ کچھ دیر میں میرا موبائل بجے گا اور کچھ لوگ مجھے مارنے کے لیے یہاں آئیں گے اور وہ تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے اس لیے مجھے جانے دو تب وہ ڈوج پر ہنسنے لگتے ہیں تب ہی کوئی باہر سے گولیاں چلاتا ہے جب وہ آدمی اندر آتا ہے تو وہ وہی ہوتا ہے جو ڈوج کو بس میں ملا تھا ڈوج باتروم کی کھٹکی سے کودنے لگتا ہے مگر ریگن وہاں ہوتا ہے جب وہ آدمی ڈوج کو مارنے لگتا ہے تو ڈیلر اسے گولی مار دیتا ہے ڈوج اس کی گن اٹھا کر وہاں سے باگ جاتا ہے اور راستے میں وہ کونل سے ٹکراتا ہے کونل لاشوں کو ٹھکانے لگا دیتا ہے اور سارے ثبوت مٹا دیتا ہے ڈوج ہسپٹل جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا نام ڈوج ٹائنز ہے میرا ریکارڈ چیک کرو میں ڈی ونگ میں تھا جس پر وہ عورت کہتی ہے کہ آپ کا نام یہاں پر نہیں ہے اور ڈی ونگ تو کئی مہینوں سے انڈر کنسٹرکشن ہے جس پر ڈوج سمجھ جاتا ہے کہ مائلز نے اسے دھوکہ دیا تھا پھر ڈوج مائلز کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ جھوٹ بولا تم جانبوچ کر مجھے اس گیم میں لائے میں پولیس کے پاس جا رہا ہوں تب مائلز کہتا ہے کہ تمہیں تو میرا اصلی نام بھی نہیں پتا مگر میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں اور یہ بھی کہ تمہاری بی بی اس وقت کیا کر رہی ہے تمہارا بیس فرینڈ میرے لیے کام کرتا ہے پھر ڈوج ویل کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ لوگر ان کے ساتھ شامل ہے تم اسے وہاں آکے ملو جہاں میں نے تمہیں پہلی دفعہ پروپوز کیا تھا ویل جب وہاں آتی ہے تو کچھ پولیس والے ویل کو پکڑ لیتے ہیں ویل کو مائلز کے پاس لے جایا جاتا ہے مائلز ویل سے کہتا ہے کہ ڈوج کو اس گیم میں لانے کیلئے میں نے بہت کچھ کیا نکلی پولیس نکلی ڈاکٹر یہ سب میرے آدمی ہیں ہم ڈوج پر کافی دیر سے نظر رکھ رہے تھے ڈوج اپنے باپ کی فیکٹری میں جا کر اس کی لائٹ سون کرتا ہے جسے شکاری دیکھ لیتے ہیں اور پھر وہ تینوں اندر چلے جاتے ہیں ڈوج ریگن کے ساتھ فائٹ کرتا ہے اور پریس سون کرتا ہے جس سے ریگن کا ہاتھ پریس میں آ جاتا ہے ڈوج شکاریوں سے بچ رہا ہوتا ہے تب ہی لگر وہاں آتا ہے اور ڈوج سے کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کے لیے یہاں آیا ہوں جس پر ڈوج کہتا ہے کہ تم میری نہیں ان کی مدد کر رہے ہو لگر کہتا ہے کہ جس نے تمہیں میرے بارے میں بتایا ہے یہ سب جھوٹ ہے میں تمہارا دوست ہوں پھر لوگر کینڈی کو گولی مار دیتا ہے جو ڈوج کے پیچھے ہوتی ہے کینڈی مر جاتی ہے نکسن ان پر گولیاں چلاتا ہے جس کے بعد ڈوج فیکٹری میں آگ لگا دیتا ہے جس میں ریگن مارا جاتا ہے مگر نکسن بچ جاتا ہے پھر ڈوج کونل کو پکڑ کر اس سے ویل کا پوچھتا ہے جس پر کونل بتاتا ہے کہ وہ تمہاری بیلڈنگ میں ہے ڈوج بیل کو بچا لیتا ہے تب ہی نکسن وہاں آتا ہے ڈوج بیل سے کہتا ہے کہ یہ میرے پیچھے ہے اس لیے تمہیں کچھ نہیں کہے گا پھر ڈوج وہاں سے باگ جاتا ہے مگر ڈوج نیچے گر جاتا ہے اور ایک پلر کے ساتھ اٹک جاتا ہے نکسن اسے نیچے گرانے لگتا ہے مگر تب ہی سنرائز ہوتا ہے اور نکسن ڈوج کا ہاتھ پکڑ کر اسے اوپر کھینچ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مبارک ہو آپ گیم جیت گئے ہیں آپ کے ساتھ کھیلنے میں مزہ آیا پھر نکسن وہاں سے چلا جاتا ہے مائلز ڈوج کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اب تم ازاد ہو باقی کی زندگی مزے سے گزارو اچھی گیم کھیلی تم نے اور یہی مووی ختم ہو جاتی ہے